کلنگ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کیسے کنڈیم کرتے ہیں دل بہت بوجھل ہے ہفتے کی تو پہر سے اور الفاظ نہیں ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر رزوانہ صاحبہ اور چاروں بچوں کو ان کے تمام رفقائکار کو المورد کو میری طرف سے دل کی کہرائیوں سے میں آپ کی وساطت سے تازیت پہنچاتی ہوں اور یک جہتی اور ہمدردی کا اظہار کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ روشن خیالی، بردباری، تحمل، برداشت، رواداری، ٹولرنس، امن و شانتی اور سلامتی کی ایک بہت 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 مضبوط آواز تھی جو کہ خاموش کرتی گئی ہے جان بوچ کر خاموش کرتی گئی ہے چن چن کر خاموش کیے جا رہے ہیں جو ملک کے اندر رہ گئے ان کو ہمیشہ کیلئی خاموش کر دیا جا رہا ہے جن کو مجبوراً چھوڑ کے جانا پڑھ رہا ہے ان کو بھی خاموش کیا جا رہا ہے میں فکر مند ہوں کہ کیا بنے گا اس ملک کا کون رہ جائے گا ہمن کی آواز بلند کرنے کے لیے برداشت اور اسلام کا وہ روشن چہرہ اسلام کا وہ روشن خیال چہرہ وہ موڈریٹ چہرہ کون بلند کرے گا میں دوسرا سوال بھی کرتی ہوں آج قوم سے آپ کی وساطت سے اور وہ یہ ہے کہ جب آمی آپریشن شروع کیا گیا تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ صرف اس لیے شروع کیا جا رہا ہے کہ انتہا پسندی کو اور شدت پسندی کو اور عسکریت پسندی کو ختم کیا جائے گا آج میں حکمرانوں سے اور قوم سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا ہمارے جوانوں نے اور ان کے افسران نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا شہادت ہوش کی تو وہ رائے گاں جائے گی یہ میرا بس چھوٹا سا سوال اچھا آپ یہاں پہ اس کے علاوہ کیا سجس کرتی ہے کہ طالبان آئیزیشن کے خلاف عوام جو ہے اتنے زیادہ لوگ تو نہیں یہ نا کروڑوں میں تو نہیں ہے یہ لوگ کس طرح واہر آئے اور کس طریقے سے مقابلہ کرے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کیسے کریں گے جس طرح ڈاکٹر فاروق چلے گئے ہم سے اس طرح اور بھی لوگ جائیں گے آپ جنرلیس کی وکیل کے ڈاکٹر کی ان کی ایک عام آدمی بزنس میں ان کی زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں جو تعلیم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو غوا کیا جا رہے ہیں مار دیا جا رہے ہیں تو آپ عام لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کریں گے ایک بچے کو ایک بڑھے کے ایک جوان کو ایک عورت کو کہ وہ باہر نکلے اور مقابلہ کرے اور کیا آپ میں سے دینا چاہیں گی ایک کہاوت ہے کہ دنیا میں شر کو فروغ دینے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اچھے لوگ خاموش رہیں یہ ایک بہت مشہور کہاوت ہے اور میں آپ کی وساطت سے پوری قوم سے اپیل کروں گی کہ خدارہ خدارہ جس کو انگریزی میں سائلنٹ مجورٹی کہتے ہیں آپ خاموش نہ رہیں وقت آ گیا ہے ہماری خاموشی مجرمانہ مجرمانہ ہے اور شر کو فروغ دینے کے لیے اور خیر کو تباہ کرنے کے لیے اور خیر کو قتل کرنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اچھے لوگ خاموش رہیں خدارہ باہر نکلیں اپنی آواز اٹھائیں اور ہمارے ساتھ شانہ پر شانہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر باہر نکلیں السلام علیکم ڈاکٹر فاروق جیسی عظیم شخصیت کے اس واقعی کیو پر آپ کیا کہیں گے اس وقت مجھے تو لفظ نہیں مل رہے کیونکہ جب سے یہ واقعہ سنا ہے تب سے سب کے دل بہت دکھی ہیں کیونکہ وہ ایسی شخصیت ایک سیکلر شخصیت تھے اور میرے خیال ہے میں اور اس سوسائٹی کے سارے نوجوان جو ہیں اس کو آئیڈیل تھے ان کے وہ جو بات کرتے تھے ہم لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں وہ قائد اعظم والی بات کرتے ہیں وہ ایک ٹپیکل ایک انتہا پسندی والا اسلام لے کے آگے نہیں چل رہے تھے اور شاید وہی بات جن لوگوں کی طرف سے روشن خیال جی بلکل روشن خیال شخصیت تھے وہ اور میرے خیال ہے ان کو ان کو شہادت دینے والے یا جو جن لوگوں نے ان کو اس دنیا سے بھیج دیا ان لوگوں کو یہی بات ان کی شاید اچھی نہیں لگتی تھی کہ وہ حق کی بات کریں سچ بات کریں اور سیکیولر بات کریں آپ پر ڈاکٹر فاروق کے حوالے سے اتنا بڑا سانے ہوا اتنے عظیم آدمی کو شہید کیا گیا ان ظالموں نے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں جی وائلنس تشدد یہ ہر حوالے سے غلط ہے کسی کے ساتھ بھی غلط ہے وہ چاہے عام آدمی ہو خاص ہو ہر شکل میں یہ ٹھیک نہیں ہے امن ہونا چاہیے ڈائلاگ ہونا چاہیے سیاسی طور پر اور دوسرا خاص طور پر ڈاکٹر فاروق خان جیسے لوگ وہ عام آدمی نہیں تھا ایک سکار بھی تھا عالم آدمی تھا اس کا اپنا نکتہ نظر تھا اسلام کے حوالے سے اور مختلف چیزوں کے حوالے سے اور اس سے بھی بڑھ کر وہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے اور یہ ایک ایسا سٹیٹس ہوتا ہے کہ جو آپ یعنی تعلیمی حوالے سے اکیڈیمک لی وہ ان کے بہت بڑا درجہ تھا اور ایک پوزیشن تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقدام تھا ہر حوالے سے قابل مضمت ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے ہمیں برداشت کو آج ہمیں بہت ضرورت ہے پاکستان کو اس بات کی کہ ہمیں برداشت اور صبر اور امن کے ساتھ اور ڈیلاک کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کر بڑھنا چاہیے یہ چیزیں قتل کرنا اور وائلنس کرنا یہ غلط ہیں یہ مزید وائلنس کو پھیلاتی ہیں بڑھنا چاہیے 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 بڑھنا چاہیے